اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ سب خیریہ سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ خیریہ سے ہوں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے رحمتوں کے سائے میں رکھے اچانک کا خیر عطا فرمائے آنے والے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین آمین سلم آمین آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں ٹماتے کا کٹ ٹماتے کا کٹ میرا ریسیپی چینل پر اور ایک ہے ایک دم رویل ٹائپ کا ہے یہ جو گھروں میں ہیدر آباد میں بنتا نا اس ٹائپ کا کٹ ہے ٹماتے ہے 1 kg ایک میڈیم سائز این دھنیا زیرا فردر آدھا چائی کا چمچہ دونوں مکس ہے روسٹیڈ ہے درک لیسن دیڑ چائی کا چمچہ ہرا دھنیا دیڑ چائی کا چمچہ روسٹیڈ خوفرا فردر ایک چائی کا چمچہ فل نمک دیڑ چائی کا چمچہ تھوڑی سی ایملی ہے بلکل چھوٹا لیمن جسے آتا ویسا آر دس لیسن کے کلیاں ایک کریپتہ کا کٹا مطلب ایسی دال دینا ہے کاری سمجھ اس میں بہت اچھی آتی ہرے مرچیا چال لے کے میں توڑ لی لیسن کے کلیاں جڑ نے لگے ویرہی تو فریشانی نہیں ہے یہ فریج میں رکھنے سے اس کو جڑ آ جا رہی تو آر دس کلیاں یہ دال دینا ہے اگر آپ اس میں بیسن نے دالنا پھولے چنے کی دال کا پوڑر دال سکتے ایک چائی کا چمچہ میں نے دال رہی اگر آپ لوگ دالنا چاہیے تو دال سکتے پانی نے دالنا ہے واز جنے گھڑ بھی دالتے اس کے اندر ہیدر آبادی لوگ تھوڑا سا گھڑ شکر نہیں شکر دالے تو ایک وینج دالنا ہے مگر میں کچھ بھی نے دال رہی کیونکہ کوئی کینیزی بتا رہی مانگ دوں شریف میں دو سٹی دیوں گی سلائس کا ایک دم گول گول سلائس کٹ والا ہے تو جلدی گل جاتا تماؤٹے گل گئے پانی نہیں ملانا ہے اس میں اب اسکوچ میں پورا تھنڈا ہوئے باز سے چھان لیوں گی چھان لیوں گی بتا جاؤں گی آپ لوگ کچھ چھانے باز سے بتاؤں گی تماؤٹے کا تھنڈا ہو گیا اس کے بعد چھنی میں دال کے چھان لی یہ اس کا جو بگدہ رہتا وہ ہے میرے چینل پہ اور ایک کٹ ہے وہ دیکھیں آپ پورا پرانے سٹائل کا ہے یہ نارمل آٹے کی چھنی آتی نا اس میں چھان لینا یہ ایک دم گھرے لکک کٹ ہے اس میں اس لیے میں کاجو دوسرے چیزیں کچھ بھی نہیں ملائی آپ لوگ دیکھیں تو مال ہوں گا اور کٹ چھڑاتے خود مرچی پوڈر کبھی سٹارٹنگ میں نیدالی میں اب دالنا ہے کیونکہ کٹ کا اسلی کلر آتا مرچی اچھی رہی تو کلر اچھا ہیں گا مرچی اچھی نیدہ رہیں گی تو میں جیسا چھان رہی ہوں نا ایسی کیسا دکھرا تھا آپ لوگ کو ویسا دس منٹ پکنے دیوں گی پھر آپ لوگوں کو بتاؤں گی اچھے سے پک گیا کٹ یہ زیاد پتلا نہیں گاڑا ہے ایسا رکھنا آپ جو بھی چمچہ لے رہے تو سمجھئے گاڑا پھنا آئے یہ گرما میں اس وزا کا کٹ خورت اچھا دیکھتا ہاں کٹ میں تیل اچھا دالنا تو جب ہی چاپ گھوں کو ٹوماٹے کے کٹ کا مزا ہیں گا تیل تھوڑا دال کے بغیار کریں گے تو کٹ کا مزا نہیں آتا دال رہی میں آٹھ سے ساتھ لیسن کو پہلے ہونے دیں گے زیرا رائی کٹ میں نئے دالتے کھٹی دالنی ہے پہلے زمانے کے لوگ سکی مٹچی کریہ پا فلیسن ضرور ڈالتے تھے تو صرف میں وہ ہی ڈال رہی ہوں اگر آپ لوگ ڈالنا چاہ رہے تو ڈال لیئے ہمارے پاس نہیں پڑتا یہ زیرا وہ کوئی پران گھر میں لوگ ہے تو پوچھئے تو بولتے آج کل کے جنریشن میں زیرا رائی شروع ہو گیا پہلے زمانے میں نہیں تھا اب زیرا رائی ڈال تر کورا کماٹے کی ڈال کا مزہ آج کھٹ کا مزہ ہٹ جاتا کری پت آج سے دس اور ہے مرکا ڈال بی مرکا اور یہ سوکی ویرچی بیٹ میں سے تو لیمیں توڑ گینجے نکلتے نا تو مزے کا آتا بکھار میں مزہ اور زیاد ڈال نکل نکل نا ہے اس کو گیز بن کر دیوں گی میں یہ جو اس جیس گرم ہے نا پس اس پر جیس کرتے جاؤں نہیں جلائے تو مزہ اچھا نہیں آتا کٹ کر دیوں گی تھوڑا سا تھڈا ہوگا اویل اس کو دھاپنے کرنے کو ضرور نہیں ہے اور کٹ تھڈا ہوگا گاڑا ہوتا مطلب فریز میں رکھ نا نا اور یہ بن کے ریڈی ہے میں آپ لوگ کو ڈیش 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 کر کے بتاؤں ہوں ڈیش 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 ڈیش